موسیقی 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 جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ نایاب بھی مانا جاتا ہے اس کی پہچان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور ایسے پتھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ درنجف کہہ کے بیچے جاتے ہیں مارکیٹ میں وہ اریجنل درنجف نہیں ہوتے تو سب سے پہلے ان پتھروں کے بات کر لیتے ہیں جو درنجف کہہ کے بیچے جاتے ہیں اس کے بعد ہم درنجف نہیں ہے یہ ایکوامیرین ہے آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہیں رنگ میں ہلکا ہلکا سا نیلا پن ہے اب یا تو یہ نیلم کہا جائے گا اس کو یا بلو ٹوپاز کہا کے بیچا جاتا ہے اس کو یا پھر جو ہے اس کو موہ نجف کہہ کے یا درنجف کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے پتھر کو لیکن یہ ایکوامیرین ہے یہ نہ بلو ٹوپاز ہے نہ یہ نیلم ہے نہ درنجف ہے نہ موہ نجف ہے تو اس پتھر کو آپ اچھا طریقے سے دیکھ اسے کہ یہ نیلہ کچھ لان کا نیلہ تضپانی کا رنگ رنگ ہوں. یہ رنگ سٹار ہے اور اس کے لئے پاس وجہے لانگ میں آگر رنگ اس قسم کا قسم کہا ہے اور اس نے پتھر ہے لان نیلہ پتھر ہے. درن اڈجف یہ نہیں۔ اس کو دیکھ لیں جب کقیış پتھر ہے آئمات درپوہ جی انفتر ہے بیچے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جا دوسرا بچ گل ہوتا ہے مرگر جو بے موسٹر Space یہ بہت کامیه پتھر ہے ملسٹون کا موسٹر ہے۔ یہ بھی کامتی اور مہنگا پتھر ہوتا ہے لیکن اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی بہت پرانا درنجف ہے پرانا ہے اس لئے ایسا ہو گیا تو ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اسے انشنٹ لک بھی دے رہا ہوتا ہے پرانی لک بھی دے رہا ہوتا ہے یہ پتھر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ درنجف ہے حالانکہ یہ درنجف نہیں ہوتا بلاتے خود یہ مونسٹون بہت ہی کامتی پتھر ہے لیکن یہ درنجف نہیں ہے تو اس کو آپ خریدیں پہنیں مگر درنجف سمجھ کر نہیں یہ درنجف نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا درنجف ہے لیکن یہ اصل میں درنجف نہیں ہوتا یہ مونسٹون ہے اس کے علاوہ اس رنگ میں بھی مونسٹون ہو سکتا ہے یہ آپ ڈیفیس دیکھ سکتے ہیں اس میں تو ان دونوں رنگوں میں جو ہے یہ تھوڑا حل کے بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا درنجف ہے تو ان دونوں رنگوں سے آپ نے بجنا ہے اگر آپ درنجف خرید رہے ہیں تو یہ درنجف نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں جو پتھر دیا جاتا ہے یہ یہ پتھر بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی جناب یہ پرانا درنجف ہے یہ بہت اچھا درنجف ہے لیکن یہ پتھر بھی ایکچول درنجف نہیں ہوتا اس کو سنگی مریم کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھا پتھر ہے یہ پاکستان سے بھی نکالا جاتا ہے پاکستان کے کچھ پہاروں سے بھی یہ پتھر نکلتا ہے تو یہ سستہ سا پتھر ہوتا ہے سنگی مریم اس کو کہتے ہیں لیکن یہ درنجف نہیں ہے درنجف کہہ کے بیچا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا درنجف ہے بہت انشنٹ ہے اس لئے اس قسم کا ہے تو ہم بھی یہ خرید لیتے ہیں اس کو کافی بہاری قیمت میں لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا یہ سنگ مریم ہے یہ درنجف نہیں ہے تو یہ دو چار پتھر تھے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں جو کہ درنجف نہیں ہے اور کہہ کے درنجف بیچا جاتا ہے تو ان سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ درنجف خریدنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پتھر ہے اس طرح کیا یہ اگر آپ دیکھیں شاید آپ کو کامرہ دکھا بہا رہا ہے یا نہیں یہ estas nietothe致 یہ پتھر جو ہے صاف پانی کے رنگ کا ہے مگر اس کے اندر یہ جو آپ کو ہر انگر نظر آرہے ہیں یہ لہریں ہیں اس کے اندر یہ اس کے اندر ہلکل کسی لائنیں ہیں اگر میں آپ کو اس کے تصویر میں بھی دکھا دوں گا اس کے اندر یہ بلکل لائنیں ہیں یہ پتھر اس رنگ کا ہے نہیں ادھر سے آپ اس ویو سے جو ہے اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ اس کے اندر لے رہے ہیں یہ پتھر اصل میں بالکل اس قسم کا ہے جس طرح کہ یہ پتھر ہے ایسے ہی یہ ہے بس اس کے اندر لینے زیادہ ہیں اور اس میں جو ہے لائنیں کم ہیں تو یہ پتھر جو ہے موہ نجف ہوتے ہیں ان میں سیار لائنوں والا پتھر بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں موہ نجف یہ پتھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی موہ نجف ہے آپ نے خیال رکھنا ہے اس بات کا یہ پتھر یہ تو چلو صاف سمجھا رہی ہے یہ موہ نجف ہے لیکن یہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اس پتھر کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو گولڈن سی لائنیں نظر آ رہی ہوں گی اس میں بھی بلیک سی یہ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی ہلکی ہلکی سی بلیک لائنیں تو یہ پتھر آپ نے خاص کیا رکھنا کہ اس قسم کے لائنیں ہوں پتھر کے اندر یہ پتھلی پتھلی سی جس طرح بال ہوں ہلکے ہلکی سے بال جیسا ماسوس ہو تو یہ پتھر درنجف نہیں ہوتا حالانکہ یہ بلکل درنجف جیسے ہی لگ رہے ہیں ابھی میں آپ کو درنجف دکھاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بلکل درنجف ہے لیکن اس کی اور اس کی شعین میں بھی ڈیفرنس ہے اس کے اندر کوئی بال جیسے نہیں اس کے اندر بھی لہرے ہیں لیکن وہ پتھر کی اپنی لہرے ہیں بالوں جیسے اور پتھڈی لائنیں نہیں ہیں بہت زیادہ شعین ہی نہیں ہے چین سے بھی آپ ڈیفنس دیکھ سکتے ہیں درنجف کے اندر ید ایک جاتا شاہن نہیں ہوتی ید ایک مہنجف کے اندر ہوتی ہے تو یہ مہنجف ہے یہ بھی درنجف نہیں ہے مہنجف پتر ہے اب درنجف کے اقسام کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ درنجف پتر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ٹرانسپائرنٹ پتر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہلکہ ہلکی سے لہریں ہوتی ہیں بال کی طرح کی نہیں ہوتی ، لیکن اندرنس سے بھرہ بھرہ ایسا پتھر ہوتا ہے یہ بڑے بھی ملتے ہیں مارکٹ میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور اس پتھر کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل پانی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ بارش کے پانی سے ہی بنتا ہے تو یہ پتھر جو ہے مونسٹون بھی پانی سے بنتا ہے لیکن یہ کئی سالوں لگتے ہیں جو ہے پہاڑوں میں مونسٹون کو بنتے بنتے پہاڑوں کے اندر جب پانی کسی جگہ جمع ہو جائے تو کئی سالوں تک بلکہ صدیوں تک پانی ٹھائرہ رہتا ہے اس کے بعد یہ مون درنجف اور مونسٹون میں یہی فرق ہے یہ پتھر جو ہے کیمیکلی ایک ہی چیز ہیں درنجف اور مونسٹون کیمیکلی ایک ہی چیز ہیں لیکن مونسٹون جو ہے صدیوں لگتے ہیں اس کو بندنے میں جبکہ درنجف جو ہے بارش کے بعد دو سے تین چار دن کے بعد واضح سلام میں پائے جاتے ہیں اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موجز والا پتھر ہے بہت بورکت پتھر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور اگر بلکل پلین ہو بلکل شیشے کی طرح کا پتھر ہو تو وہ نکلی ہوتا ہے وہ وہ درنجف نہیں ہوتا درنجف بھی ہوگا کافی زیادہ وزنی بھی ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ اس طرح کی جو ہے اندر سے اتنا ہلکی الکی سی دودیا قسم کی اس کے اندر لائنیں ہوں گی ہاں دودیا درنجف اس کو بھی کہا جاتا ہے مونسٹون کو یہ ایک ورمیت ہے کہ کہا جائے گا پرانا درنجف ہے یا دودیا درنجف ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لائنیں ہوتی ہیں اس کے علاو besoin یہ تھوڑا سا اس رنگ کا بھی ہو سکتا ہے اس کے ان ہونکیںہ اس کے اندر ہلکہ ہلکہ نظر ہوگئے جو آپ کو پتھر ہی ہیں ہلکہ ہلکہ سے ہوسکیں اگرہ بڑا بڑاосто اندرے بڑا بڣہ محسوس ہوگا اگر صاف ہو تو اہلکہ پتھر نکی ہوگا ، رائط سے کمتی داشت کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ درنجف سارے دکھا دیتا ہوں آپ یہ جو ہے ایک جیسے ہیں یہ تھوڑا سا مختلف ہے ان سے سب سے زیادہ قیمتی درنجف اس کو مانا جاتا ہے اس کے اندر بھی لہرے ہیں بالکل پانی کی طرح یا شیشے کی طرح نہیں ہے لیکن لائنیں اس کے اندر ہیں اور ہے پانی کے جیسا ہی یہ تھوڑا سے زیادہ بھرے بھرے ہیں یہ کچھ زیادہ دودھیا رنگ کے ہیں یہ تھوڑا ہلکے رنگ ہے پانی کے جیسا آپ کو لگے گا کہ نکلی ہے لیکن سب سے زیادہ قیمتی درنجف یہ پتھر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں اور اس میں اس پتھر میں اور ان میں جو ہے آپ فرق بھی دیکھ لیں ان کا رنگ بھی دیکھ لیں اندر سے اس کا اوورال رنگ بھی دیکھ لیں اس کے اندر لائنیں تھوڑی سی پتلی ہوتی ہیں اور اس والے درنجف سے تھوڑی سی زیادہ پتلی ہوتی ہیں لیکن موہنجف سے موٹی ہوتی ہیں اس کے اندر لائنیں لیکن یہ آپ کلر میں صاف اس کے فرق دیکھ سکتے ہیں اس کے شیڈز میں بھی فرق دیکھ سکتے ہیں یہ والا درنجف اگر آپ کو مل جائے تو بہت زیادہ غنیمت ہے باقی یہ درنجف بھی اورجنل ہیں تو آپ ان کو امید ہے آپ کو درنجف اور اس کے تمام اقسام اور جو چیزیں درنجف کہہ کے بیچی جاتی ہیں ان کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کسی بھی اور طرح کی درنجف کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں اس کی قیمت کی حوالے سے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور باتا ہے میں آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کو جائے مکمل طور پر اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا اور کسی بھی اور جیم سٹون کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا جنسٹون ہو جس کی ویڈیوز پر موجود نہ ہو چینل پر تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مکمل گارڈنس دے دوں گا اس کے بارے میں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ